یہ خبر میڈیا کی پولیسی کے متعلق ہے میڈیا فریڈم کا حوالہ دیتے ہوئے آئے دن اسلام اور شریعت پر سوال اٹھایا جاتا ہے میڈیا انسانی حقوق ویمنز رائٹ ہجاب ایکوائلٹی کو لے کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے نظر آتا ہے جبکہ اسلام نے انسانی حقوق اور عورتوں کے جتنے رائٹس دیئے ہوئے انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہے لیکن جب معاملہ میڈیا ہاؤسز میں نوکری کر رہے ایمپلائیز کہاتا ہے تو میڈیا ہاؤسز کمپنی سوشل میڈیا پولیسی کے نام پر اپنے ایمپلائیز کے پرسنل سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی اپنی مرمرضی سوال کرنے اپنے ویوز اور اوپینینز رکھنے کی آزادی کو روکتا ہے آپ کو بتا دے کئی میڈیا ہاؤسز اپنی ایمپلائیز کے لیے سوشل میڈیا پولیسی میں بدلاؤ کیا ہے اور ایک نے اپنے ایمپلائیز کے لیے اپنی اپنی الگ سوشل میڈیا پولیسی لاغو کی ہے اس سوشل میڈیا پولیسی لاغو کرنے والوں میں انڈیا ٹوڈے، انڈی ٹی وی، اندوستان ٹائمز، ٹائمز آف انڈیا یہ پبلک نیٹورک جیسے کئی میڈیا ہاؤسز شامل ہیں آپ کو بتا دے کہ سوشل میڈیا پولیسی صرف ہمارے دیش کے میڈیا ہاؤسز میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی لاغو ہو جیسا کہ نیو یارک ٹائمز، بی بی سی جیسے میڈیا ہاؤسز نے بھی اپنے ایمپلائیز کے لیے سوشل میڈیا پر کس طرح کے اپنے ویوز اور اپینین ایکسپریس کر سکتے ہیں اس سے جوڑی گائیڈ لائن جاری کیے ہوئے ہیں اور ان پولیسیز کا پالنہ کرنے والوں پر کارروائی بھی کی گئی ہے اس میں سب سے چرچت معاملہ انڈیا ٹوڈے گروپ کے سیام سنگھ کا ہے نیوز لانڈی نے ریپورٹ کیا کہ ٹی وی نائن بھارت ورش کے ایک ایمپلائی نے بتایا کہ ایک پترکار اپنے دل کی بات یا سوچ کو رکھ نہیں سکتا یہ تو آواز و کنٹرول کرنے کا ارادہ ہے جو سنسطہ کی طرف سے لائے گئے نئے سوشل میڈیا پولیسیز سے بہت خفا ہیں ایمپلائی کہتے ہیں کہ ٹی وی پر سرکار اخلاق کچھ دکھانے نہیں دیتے ہیں ہم کم سے کم اپنے سوشل میڈیا پر کچھ لکھ دیتے ہیں تو اس سے بھی انہیں پریشانی ہو رہی ہے اب اسے بھی سنسر کرنے کی تیاری ہے آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں ٹی وی نائن بھارت ورش نے اپنے ایمپلائیز کے لیے ایک نئی سوشل میڈیا پولیسی لاغوں کی ہے جس کے مطابق جو ایمپلائیز کمپنی کے ساتھ جڑاؤ کی جانکاری اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر دیتے ہیں پد یا کمپنی کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں ایسے لوگ صرف کمپنی کی آفیشیل ہینڈل سے پوسٹ کیے گئے کمپنی سٹیٹمنٹس کو اور چینل سے جڑے لوگوں یا چینل کے کنٹین کو ہی اپنے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے آپ کو بتا دیں کہ ایمپلائیز کو پولیسی کی اس سیکشن میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں پریشانی کے اصلی وجہ سوشل میڈیا پولیسی کے دو سیکشن سے ہے جس کے مطابق جس ایمپلائی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر چینل سے جڑے ہونے کی جانکاری دیتا ہے یا چینل میں پد یا لوگوں کا استعمال کرتا ہے تو اسے آگے سے اپنے سوشل میڈیا پر کچھ بھی پوسٹ کرنے سے پہلے اپنے سینئر ادھکاری سے اجازت لینی ہوگی اور اگر کسی نے اس پولیسی اخلاف ورزی کی تو اس پر کارروائی کی جانے کی بات کہی ہے اور ایسے لوگ جو سوشل میڈیا پر چینل سے جڑے ہونے کی جانکاری کو عام نہیں کرتے ان پر نئی پولیسی لاغو نہیں ہوگی یعنی انہیں سوشل میڈیا پر شیئر کرنے سے پہلے اجازت لینی ضروری نہیں ہے نیوز لانڈری سے بات کرتے ہوئے کئی ایمپلائیز نے بتایا کہ ہم کچھ بھی لکھنے سے پہلے مینیجنگ ایڈیٹر کو بھیجیں گے وہ ہمیں کہیں گے تو ٹویٹ کریں گے اگر ہم بنا کر دیا تو نہیں کریں گے یہ تانہ شاہی نہیں ہے تو اور کیا ہے نیوز لانڈری نے جب دوسرے ایمپلائیز سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ کچھ ریپورٹر ڈسک پر کام کرنے والے ایمپلائیز ہیں جو اکثر کیندر سرکار ہو یا دوسری سرکاروں سے سوال پوچھتے ہیں کئی کے ٹویٹ کافی شیئر بھی ہوتے ہیں سنستہ خود سرکار سے سوال پوچھتے نہیں ہم ہی اس پر روک لگا رہے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں